ادائیل اجل سیدنا علی بن مولا محمد الولید ردوان اللہ علیہ ادائیل اجل سیدنا علی دعات مطلقین ماں پانچ ماں دائیل مطلق چھے سیدنا علی بن سیدنا حاتیم نا وفات نا بعد آپ گھنی موٹی عمر ماں دعوت نا عرش پر قائم تھے چھے آپ آلِ ولیدنا پہلا دائی چھے سیدنا علینا آبا ازداد نی بے روایت ہمیشہ بیان تھائی چھے جے وقت کے اسلام حجی شروع تھا یو حتو تیوارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی اسلام نی تعلیم واسطے تائیف تشریف لئی گیا لیکن تائیفنا لوگو یہ اپنی واطنی مزاک اڑھاوی انہیں اپنی بے عدبی کی دی تے وقت آپ ادبہ بن ربیعہ بن الولیدنا باغ ما پدھارا اپنی پیاسنی شدت دیکھی نے ادبہ یہ دراخ گریپس پرس کی دا جے ماں اڈھار دانا ہتا آپ یہ دراخ تناول کی دا جے ناسی اپنی پیاسنی شدت کم تھائی آپ یہ ادبہ نہ حق ماں دعا مبارک فرماوی جے دعا مبارک میں برکت نہ سباب ادبانی نسلمہ اڈھار دائی تھا اہما پہلا سیدنا علی بن محمد الولید چھے بی جی روایت یہ کہ اپنا جد دادا جی صاحب ابراہیم بن ابی سلمہ امام مستنصر نے حضرت ماں مصر پہنچا جے وقت اب وہاں بیمار تھایا تو امام مستنصر بللہ یہ شفا بولی نے پانین و قوزہ آپ نے مکلو اہنا سی آپ نے شفا تھی اور آپ یہ پانین و قوزہ آپنا ساتھ یمن لئی نے پدھارا اور زندگینا آخر لگ یہ قوزہ نی مٹی سنبھالی چھے اگر کوئی مومن شفا واسطے عرض کرے تو آ مٹی ماسی تھوڑی یہ مومن نے بھی شفا واسطے آپ تا انہیں ایم وسیعت کی دی کہ یہ مٹی نے آپنا وفاتنا بعد اپنی قبر ماں مقوام آوے آپ یہ سیدنا محمد بن طاہر یہ سیدنا ابراہیم انہ سیدنا حاتمنا مازون ہاتا اہنا سے علم حاصل کی دو چھے آپ بچپن سیج قدعور ذہین انہ چالاک ہاتا عبادت انہ ریاضت ماں اپنو پلو بھاری ہاتو ہمیشہ مسجد نے آباد کرتا حقیقت انہ تاویلنا گھنہ کتابوں آپ یہ تصنیف فرمایا چھے یہ مثل اپنی دعاؤ قصیدہ مناجات بھی مشہور چھے آپ یہ سیدنا زویب سی سیدنا علی بن سیدنا حاتم لگ چار دعات نی خدمت کی دی چھے سترنا دعات مطلقین نی مقام نی عظمت آپ یہ بیان فرماوی چھے آپ یہ گھنہ سب کو پڑاوی نے مومنین نا دلوں پر اخلاسنی صورت نقش کی دی چھے اپنا مازون سیدنا علی بن ہنزلہ چھے آپ سنعامہ مکیم رہا چھے جے وقت آپ نے خدا نے ملوانو وقت قریب تھے ہو تے وقت آپ یہ اپنا مازون سیدنا علی بن ہنزلہ پر ظاہر نس کی دی اپنی قبر مبارک اغمور ما چھے ایک عرصہ لگ اپنی قبر معروف نوتی لیکن سیدنا مفدل سیف الدین آقا نا اثر محمون ما سترمی جماع دل اخرہ حجری سن چووچ سو چالیس ما ایجاز سی اپنی قبر مبارک ظاہر تھائی چھے جنو اعلان سیدنا مفدل سیف الدین آقا یہ ادائل اجل سیدنا طاہر سیف الدین آقا نا ارس مبارک نی واز ما فرمائیو آپ سترمی شعبان کریم ہجری سن چھت سو بار ما وفات تھے آشے آپ دعوتنا ارش پر چھو ورس نو مہینہ بے دن مستوی رہے آشے خدا نی صلوات و سلام سیدنا علی پر